ساری ہمارے بیبل مقدس یہ ہے دیکھیں یہ بیبل مقدس ہے اور اس کو شہید کیا گیا آئیے دیکھیں کتنی بیبل مقدس انہوں نے شہید کی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیبل مقدس ہے اس کے پیچھ آپ بہت سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو شہید کیا گیا اور بہت زیانہ دوستو ابھی 16 اگست کے دن آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر قریب 6 چرچز میں آگ لگا دی گئی تھی اور یہ بہت شرمنا گھٹنا تھی ایک ہی دن میں 6 چرچز کے اندر آگ لگانا کوئی آم بات نہیں ہے دوستو تو پاکستان کی ان سب باتوں کو لے کر کے دوستو ایک ویڈیو ہمارے پاس اور نکل کر کے آیا ہے جو کی اسی دن کا ویڈیو ہے اور ایک چرچ کو جو کی جلائے گیا جس کے اندر بہت ساری بائبلیں بھی تھی جو کی جلائی گئی چرچ کے اندر کروز تھا وہ بھی جلائے گیا اور جو اندر جو بھی انٹیریئر تھا چرچ کا اسے بھی بلکل جلا کر کے تہس نہس کر دیا وہ آج میں آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ہمارے پاس پروپر وہ ویڈیو آیا ہے ابھی نکل کر کے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ساری لوگ سی حجون تھا اور ان کے ساتھ پولس بھی شامل تھی جو ان کو کنٹرول نہیں کر پئی اور یہ باہر تیکھیں وہ اوپر سے کراس جو ہے وہ بھی شہید کیا ہے یعنی کہ لوگ اوپر چھت تک پہنچ گئے یہ کچیز بھی محفوظ نہیں آپ دیکھ سکتے یہاں تھا کہ چرچ کا جو میٹر ہے وہ بھی انہوں نے اس کو اس کی جگہ سے خار کے زائی کر دیا کہ یہ اس کا میٹر بھی قائم نہ رہے تو یہ تیکھیں میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں اندر کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے یہاں تھا کہ چھت کے پکے اور یہ بہت زیادہ جو سیلنگ کی کراس تھا ہمارا جو سلیک کا نشان تھا وہ بھی جلا دیا حالانکہ بہت ساری ہمارے بیبل مقدس یہ دیکھیں یہ بیبل مقدس ہے اور اس کو شہید دیا گیا یہ دیکھیں کتنی بیبل مقدس انہوں نے شہید کی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں چرچ کی چھوڑی یا نہیں کہ یہ صرف دیوارے رہ گئی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیبل مقدس ہے اس کے پیچھ آپ بہت سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو شہید کیا گیا اور بہت زیادہ صداد میں جتنی بھی ابھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اور دیکھا آپ نے کس طریقے سے شخص جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ ہر ایک چیز کو دکھاتا ہے گھوم گھوم کر کے کہ کیسے چرچ کے پنکھے سے لے کر کے سیلنگ تک سب کچھ توڑ دیا ہے جلا دیا ہے اور ساتھ ہی میں جب وہ دکھاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے کافی ساری بائبلیں پڑی ہیں جو کی جلائی جا چکی ہیں اور شخص ہاتھ میں اٹھا کر کے بھی ان بائبلوں کو دکھاتا ہے پھر یہ شخص کروس بھی دکھاتا ہے جو چرچ کے اندر کروس ہوتا ہے جو باہر لگا ہوتا ہے کروس ان کو بھی جلا کر کے ان کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کیسی کر دی ہے لوگوں نے حالانکہ دوستو کبھی بھی ہم لوگوں کو ایسا دیکھنے کے لیے نہیں ملا کہ ایک ہی دن 6-6 چرچز کے اندر آگ لگائی جا رہی ہو پاکستان کے اندر اور یہ گھٹنا کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں ہے اس کے اوپر پاکستان سرکار کو بہت جلد سنگیان لینا چاہیے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ سب کو اوپر کوئی بھی سنگیان نہیں لیں گے نہ وہاں پر ان کو میڈیا کوریچ ملے گی کیونکہ یہ لوگ علپ سنکھیک لوگ ہیں میں آپ کو بتا دوں جو کرشن لوگ ہیں وہاں پر منورٹیز میں ہیں مطلب سنکھیا ان لوگ کی کم ہے ہندووں کی سنکھیا پاکستان کے اندر کم ہے اسی لیے کرشن لوگ کے ساتھ ہندو لوگوں کے ساتھ بھیدباؤ کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھارن آپ نے ابھی دیکھی لیا کہ ایک ہی دن میں قریب 6 چرچز کے اندر آگ لگا دی اور توڑھوڑ بری طریقے سے کی گئی اتنے سے من نہیں بھرا اندر پڑی بائبلوں کو بھی جلا دیا اور یہ سب صرف اسی لیے کیونکہ وہاں کے جو کرشن لوگ ہیں وہ لوگ علپ سنکھیک ہیں کم ہیں اور شرم کی بات دوستو یہ ہے کہ کرشن لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کرشن کسی کے مجید میں گھوز گیا یا کسی مندر میں گھوز کر کے ایسی توڑھوڑ کرے ان کی مورتیوں کو توڑ دے یا پھر مجید کے اندر گھوز کر کے قرآن کو فاڑے یا وہاں کے مسلم لوگ کو مارے ایسا کبھی بھی کوئی بھی کرشن نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی کرشن لوگ کے ساتھ ایسا ویہوار کرنا کہاں تک ٹھیک ہے آپ جرور کمنڈ باکس میں لکھ کر کے بتائیے گا ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں فینے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے سب کو جائے مسیکھی پرابو آپ کو بہت آشیز دے